سانتا اور ہنرمند کاریگر بھی وہ دیواریں کشتیاں اور گھر پیٹ کرتا اور اپنا کام پوری امانداری اور وفاداری سے کرتا احمد مجھے اپنا جنگلہ پیٹ کروانا ہے اور یہ کام جلدی ہونا چاہیے ورنہ اس میں زنگ لگ جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی شروع کر دیتا ہوں پر ایک مسئلہ ہے میں تمہیں دو تانبے کی مہروں کے سیوا زیادہ نہیں دے سکتی مجھے علم ہے یہ کم ہے پر میرے پاس تو بس اتنا ہی ہے اگر جنگلے میں زنگ لگ جاتا ہے تو مجھے اس کے لیے زیادہ پیسہ دینے پڑیں گے میں آپ کی پریشانی سمجھتا ہوں مہدرما پر پیٹ کرنا میرا فرض ہے کام سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے احمد ایک مفلس انسان تھا کئی راتیں ایسی گزرتی جب وہ بھوکاس ہو جاتا تھا پر چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی اپنے گھاکوں سے زیادہ نہیں مانگتا تھا وہ سارا دن کڑی مشکت کرتا اور اسی میں ہی مطمن رہتا جو اسے مل جاتا ایک روز ایک بہتی دولت من تاجر وہاں آیا اس دن اور اس کے گھر والوں نے کچھ دن گاؤں میں رہنے کا منصوبہ بنایا وہ تاجر گاؤں میں داخل ہوا ایک بہت بڑی گاڑی میں سوار ہو کر اور اس کے پیچھے کئی اور گاڑیاں آئیں جو پھلوں سے اور کپڑوں سے لدی ہوئی تھی گاؤں والے حیرت زدہ کھڑے تھے وہ کھڑے دیکھتے ہی رہے جب پورا کافلہ ان کے سامنے سے گزرا اگلے ہی دن تاجر نے احمد کو طلب کیا جب احمد تاجر کے گھر داخل ہونے کو تھا تو اس کا دوست حامد ملا ارے احمد تم کہاں جا رہے ہو کیسے ہو حامد میں تجارتکار کے پاس جا رہا ہوں جو اس گاؤں میں کل ہی آیا ہے اس کے پاس میرے لئے کوئی کام ہے اچھا ایسا ہے کیا سنو وہ بہت رئیس شخص ہے یہ ایک اچھا موقع ہے تمہیں اس سے زیادہ پیسے لینے چاہیے اس کی نسبت جو تم دوسروں سے لیتے ہو نہیں حامد یہ مناسب نہیں ہے میں اس سے زیادہ پیسے نہیں لوں گا جو میں دوسروں سے لیتا ہوں پر یہ فریب ہوگا اگر وہ میرا کام پسند کرے تو پھر وہ مجھے زیادہ دینے کا فیصلہ کر سکتا ہے پر مجھے اماندار رہنا ہوگا میں تمہارا دوست ہوں احمد تمہاری امانداری کی عزت کرتا ہوں تمہارے بھلے کے لیے بول رہا تھا احمد میں جانتا ہوں تمہیں میری فکر ہے پر حامد میرا اچھا گزارہ چل رہا ہے شکریہ تم نے میرے بارے میں سوچا اچھا اب میں چلتا ہوں پھر ملیں گے جب احمد تاجر کے گھر کے اندر پہنچا تو وہ سکتے میں رہ گیا وہ کسی محل سے کم نہیں تھا اوہ آداب تم ضرور احمد ہو وہ پینٹر ہاں میں وہی ہوں آپ کے پاس میرے لیے کچھ کام تھا ہاں میری کشتی کا رکھوالہ باہر گیا ہوا ہے وہ کل تک واپس آئے گا پر مجھے جلدی ہی کشتی کو پینٹ کروانے کی ضرورت ہے کیا آج رات بھر تم اسے پینٹ کر سکوگے ہاں میں کر سکتا ہوں کشتی کہاں ہے میں ابھی سے اپنا کام شروع کر دیتا ہوں پر تم نے بتایا نہیں کہ تم کتنی عجرت لوگے میں کشتی پینٹ کرنے کی چار تانبے کے سکے لیتا ہوں میں اس سے کم نہیں لوں گا تانبے کے چار سکے بس اتنا خیر جو تم لیتے ہو میں اس سے کم نہیں دوں گا تم اسی وقت اپنے چار تانبے کے سکے لے سکتی ہو کشتی دریاء کے ساحل پر ہے مجھے بلا لینا جب پینٹ ہو جائے احمد نے پیسے لے لیے اور وہ بزار گیا پینٹ خریدا اور ایک پیومنٹ ضائع کیے بغیر وہ اپنا کام شروع کرنا چاہتا تھا جب وہ کام شروع کرنے والا تھا تو اس نے دیکھا کہ کشتی کے درمیان میں ایک بڑا سراخ ہے اس نے سوچا یہ تو بہت ہی خطرناک ہے پہلے اس سراخ کو بھڑ لیتا ہوں پھر وہ پینٹ کرنے لگا وہ گھنٹوں بینہ کچھ کھائے پیئے پینٹ کرتا رہا آخر اس نے ساری کشتی پینٹ کر لی اس نے تاجر کو کشتی دیکھنے کے لیے بلایا تو وہ بہت ہی خوش ہوا اوہ شامدار بہت اچھی ہے نظر آ رہی ہے تم نے اچھا کام کیا ہے اگر میرے پاس کوئی اور کام ہوا تمہارے لیے تو میں تمہیں فوراں بلاؤں گا اگلے صبح تاجر کا خاندان اس کشتی میں بیٹھ کر سیر کے لیے نکل گیا تاجر نے انہیں ساحل سے ہاتھ ہلا کر الویدہ کیا اور واپس گھر آ گیا جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کشتی کا رکھوالہ اس کی طرف آ رہا ہے حضور آپ ایک ہفتہ پہلے یہ تشریف لے آئے ہیں تاجر میرے خاندان نے زور دیا کہ میں ان کو گاؤں دکھاؤں تو وہ ابھی ابھی کشتی میں اپنی پہلی تفریق کے لیے گئے ہیں کیا وہ کیسے جا سکتے ہیں ان کو روکنا ہوگا تاجر ایسے کیوں بول رہے ہو کشتی کا رکھوالہ کشتی میں ایک بہت بڑا سراخ تھا جو آج میں نے ٹھیک کرنا تھا وہ سب ڈوب جائیں گے وہ دریا کے کنارے گئے مالکن آپ میری آواز سن رہی ہیں کشتی کے رکھوالہ بول رہا تھا تاجر رونے لگا اور گھٹنوں کے بل پیٹھ کیا میں نے اپنا سارا خاندان کھو دیا زور زور سے رونے لگا اب میں اتنے میں کشتی واپس آ گئی تاجر کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا تاجر ان کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور سراخ کے بارے میں بتایا کشتی کا ملاحب بولا کہ کشتی تو بلکل ٹھیک ہے اس میں تو کوئی سراخ نہیں ہے رکھوالہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس میں تو سراخ تھا تاجر مجھے سمجھ آ گئی ہے اگلے دن اس نے احمد کو بلایا اور اسے انام دیا سونے کے سو مہرے دی احمد حیران ہوا انام کس بات کا تم نے کشتی کا سراخ ٹھیک کیا تھا پر اتنی سی بات پر اتنا بڑا انام تاجر یہ اتنی سی بات نہیں ہے میرا خاندان تمہاری وجہ سے زندہ بچ کیا ہے احمد بہت خوش ہوا اتنی مہرے پا کر وہ چھوٹے موٹے کام کرتا رہتا تھا پر اب وہ بہت امیر ہو گیا تھا اور اب وہ کبھی بھی بھوکا نہیں سویا اسے اس کی امانداری کا پھل مل گیا تھا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے شکریہ